لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے بیس منٹ میں صبح شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخرکار پردھان منطری ناریندر موڈی کے منفیسٹ پر بھڑھ کے راہل گاندی کہا ایک اور نیا جملہ لیا ہے پردھان منطری دو شبد گائب برزگاری اور مہنگائی کیوں آخرکار دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف راجپوتوں نے کھولا مورچا جگہ جگہ جلایا جا رہا ہے بی جے پی نیتا کا پتلا بی جے پی کو ووٹ نہیں کریں گے راجپوت سماج نے بی جے پی کی بڑا ہی ٹینشن آخرکار کیوں دوستو پی ایم ناریندر موڈی کے جملے پر بھڑک گئی عام آدمی پارٹی کہا فیلحال دس سال میں ناکام سرکار آگے بھی جملے بازی کرنا چاہتی ہے اب کی بار نہیں آنے والی موڈی سرکار کیوں آخرکار دوستو جو یہاں پردھان منطری ناریندر موڈی اور جو ہے سیدھی دوستو ملی کرجن کھرگے میں ٹکر کھرگے بولے فیلحال پردھان منطری ناریندر موڈی جنتا کو صرف بھٹکانے کا کام کر رہا ہے بھٹکانے کا کیونکہ دس سالوں میں سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے تمام مددوں پر بات لے گئنے اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کلی جی پاس میں گھنٹے آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آب تک پہنچ پائ ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پردھان منطری ناریندر موڈی کے اوپر بڑھ کے راہول گاندھی کہا پردھان منطری ناریندر موڈی کا ایک اور نیا جملہ دراصل آپ کو بتا دے چلے پردھان منطری ناریندر موڈی نے کل اپنا گھوشنہ پتر جاری کر دیا جس کے بعد کانگریز حملہ ور ہو گئی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی صرف جملے بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں انہوں نے کہا دس سال میں سرکار نے کچھ نہیں کیا لوگوں کو صرف بیروزگاری اور مہنگائی سے وہ کروایا ہے اسی کو لے کر جمکر راہل گاندی نے بھڑاس نکالی راہل نے کہا کہ پردان منطری کے بہاشر سے دو شبد ابھی بھی غائب ہیں بیروزگاری اور جو ہے یہاں پر مییوہ اور بیروزگاری اور مہنگائی انہوں نے کہا کہ سیئے سرکار اتنا ڈرتی کہ ان شبدوں کا یوز تک نہیں کرتی بیروزگاری اور مہنگائی کا اس کو لے کر راہل نے جمکر بھڑاس نکالی انہوں نے کہا کہ میری جنتہ کو جانتا ہوں اس بار جنتہ موڈی سرکار کے بھیکاوے میں آنے والی نہیں ہے راہل گاندی نے صاف کہا ہے کہ فیلحال یہ تمام جو چیزیں بھول رہی ہیں بی جے پی جو اپنے گھنشنا پتر میں یہ صرف ایک جملہ ہے جیسے دس سالوں میں جملے بازی ہوئی ہے اس کو لے کر راہل نے جمکر نشانہ سادہ آپ کو بتا دے چلے دوستو راج پوتو سماد اور کرلی سینہ ہوئی بی جے پی کے خلاف سڑکوں پر اتر گئی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے راج پوتو اور کرلی سینہ نے بی جے پی کا ویروت کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال جو بی جے پی کے نیتہ ہیں انہوں نے راج پوتو سماد کی مہلاؤں کے بارے میں اپتی جنب ٹپڑی کی تھی آپ کو بتا دے چلے انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک دلت سماجی تھا جو اپنے وعدوں پر ڈٹا رہا تھا باقی جو راجہ رجواروں کی جو مہلائیں تھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ خاص کر کر جو ہیں اپر انگریزوں کے ساتھ سمبن تک بنا لیے تھے اپنی جان بچانے کیلئے اس بیان کے اوپر راج پوتو سماد بھڑکا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری مہلاؤں کے بارے میں اپتی جنب ٹپڑیاں کی گئی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے راج پوتو زیادہ تر رجوارے ہوتے تھے دوستوں اور ایسے میں بی جی پی نیتہ کا یہ بیان کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کمپرمائز تک کیا اپنی جان بچانے کیلئے مغلوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جو بھی انہوں نے بولا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھے سیدھے راج پوتو سماد کا نہ صرف اپمان ہے بلکہ مہلاؤں کے اوپر ایک کوشن مارک بھی کھڑا کر دیا ہے بی جی پی نیتہ کی اس اشلیل ٹپڑی نے آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے دوستو اکلیش یادہ ہو اکلیش بولے دوہدار چوبیس کی ہار بی جی پی پچھا نہیں پائے گی ایسی ہار ہوگی کہ جنتہ یہ اتحاس ہمیشہ یاد رکھے گی اکلیش نے کہا کہ فیلحال پچھلے دس سالوں میں پردھان منطری نے صرف لوگوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے کہا پردھان منطری نریندر موڈی جب دوہزار چودہ میں آئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ موڈی جی آنے والے ہیں اچھے دن لانے والے ہیں یہ ہی نہیں یہ جملہ بھی دیا گیا تھا کہ میں ہر سال دو کرون نوکریہ دوں گا بیرزگاری دور کر دوں گا مہنگائی ختم ہو جائے گی لیکن ہوا کچھ الٹا چار سو روپے کی ایل پی جی بارہ سو پر پہنچ گئی مہنگائی لگتار بڑھتی چلی گئی اس کو لے کر اکلیش نے نشانہ ساتھ دیا اکلیش نے پردھان منطری کو لپیٹے میں لیتے ہوئے کہا کہ پردھان منطری نے دوہزار چودہ کے واسطے جتنے بھی وعدے کیے وہ صرف ایک جملہ تھا اور اس جملے کے لے کر اکلیش یادہ نے جم کر بھڑاف نکالی اکلیش یادہ کو کہنا ہے کہ اس بار انڈیا گڑ بندھن کی بڑی جیت ہونے والی ہے اور بی جی پی ستہ سے باہر جانے والی ہے اب کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو وقت ہی تے کرے گا لیکن اکلیش ضرور حملہ وار ہو گا ہے بی جی پی کے اوپر آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلال ممتہ بینر جی اور پی ایم نریندر موڈی میں سیدھی ٹکر دی دی بولی اس بار پوری بیالی سیٹر ٹی ایم سی جیتے گی دوسل آپ کو بتاتے چلے ایک طرف کانگریز ہے ایک طرف بی جی پی دوسری طرف ممتہ بینر جی آپ کو بتاتے ممتہ بینر جی نے کانگریز سے بھی گڑ بندھن نہیں کیا بنگال میں ایسے میں اب سیدھی ٹکر ممتہ بینر جی کی بی جی پی اور کانگریز دونوں سے ہیں حالانکہ معنی یہی جا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی انڈیا گڑ بندھن کا حصہ تو ہیں لیکن وہ بنگال میں اکیلے چناؤڑ لڑنے جا رہی ہیں اور ادھا دوسری طرف کانگریز جو ہے وہ اپنے پرتیاشوں کو لڑا کر وہ اکیلے چناؤں رڑ لئی ہے لیکن بات صرف بنگال یا ادھر کی نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ فیلال انڈیا گڑھ بندھن نے کہیں نہ کہیں تے کر لیا ہے کہ آنے والے سبھے میں جو لوگ سبھا کی جتنی سیٹیں چاہیے انڈیا گڑھ بندھن کو اس کیلئے انڈیا گڑھ بندھن پوری محنت میں شکت کر رہا ہے اگر دیکھا جائے دوستو تو پچھلی بار بھی موڈی سرکار کو جو سیٹیں حاصل ہوئیں تھی وہ تو پھر بھی ٹھیک تھی لیکن جب پانچ سال پہلے موڈی جی آئے تھے اس میں انہیں بہت کم سیٹوں مارجن سے جیتے تھے لیکن جب دوسری بار 2019 میں چناؤں ہوا تو اچھا خاصا ووٹ پرتیشت مل گیا تھا لیکن اب کی بار جو آنکڑے بتاتے ہیں وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ موڈی سرکار دوبارہ ستہ میں نہیں آئی گی کیونکہ اس بار کانگریز جو ہے وہ کڑی ٹکر دینے والا ہے انڈیا گڑ بندن سب سے پہلا چیز تو آپ یہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گیم ساؤت سے ہو رہا ہے بی جے پی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے تمیل ناڈو میں کانگریز اور ڈی ایم کے بہت مضبوط ہیں وہاں پر بی جے پی کی دال گلنا پچھلی بار کی طرح ناممکن ہے پچھلی بار بھی اسے ووٹ نہیں ملے تھے اگر ہم بات کریں کرناٹک کی تو کرناٹک میں بی جے پی لگ بھگ پوری طریقے سے ختم ہے وہاں پر بھی کانگریز کا دب دبا ہے اگر ہم بات کریں تلنگنا کی تو تلنگنا میں بھی کانگریز کی سرکار ہے اور وہاں پر بھی راہل گاندی کا میجک چل رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ساؤت سے بی جے پی غائب ہے بنا ساؤت کے بی جے پی کا چارتوں کا نعرہ تو ویسے ہی فیل ہو گیا تھا اب آ جاتے ہیں آدھے پر سو سے زیادہ سیٹیں سمجھ لیجی ان تین راجزوں سے کانگریز حاصل کر لے گی مطلب انڈیا گڑ بندن حاصل کر لے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوستو پشم منگال کی تو وہاں پر بھی ممتاب انرجی کا میجک چلے گا یہ صاف دکھائی دے رہا ہے اور جو بچے کچھ ووٹ ہیں وہ کانگریز اور بی جے پی میں ٹکر ہیں لیکن بات صرف یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آدھا آدھا تو یوں ہی ہو گیا ہے مطلب آدھے ووٹ کانگریز کی طرف انڈیا گڑ بندن کی طرف آدھے سمجھ لیجی بی جے پی کی طرف چلے گا ہے اس کے بعد بچتے ہیں کئی راجزوں میں دوستو کون بازی مارتا ہو نظر آئے گا گیم یہی سے شروع ہوگا کیونکہ آپ سمجھ لیجیے بھارتی جندہ بارٹی کو چناؤ ہرانے کیلئے کانگریز نے پوری محنت مشکت کر لی ہے اور دوستو اگر ان راجزوں میں سے کانگریز کا تھوڑے سے بھی زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو بی جے پی تو یوں ہی چناؤ ہار گئی کیونکہ ساؤت میں تو وہ یوں ہی کمزور چل رہی ہے اور ایسے میں دوستو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار انڈیا گڑ بندھا نے ایک بڑے پیمانے پر جیت حاصل کرے گا آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتا پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا آنے والے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے جنتا نے کی ویلٹ پیپر کی مانگ دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو اس وقت جو یہاں پر ای وی ایم کو لے کر ہنگاوے مچے ہوئے ای وی ایم میں ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس کو لے کر وپکش اور چناؤی پارٹی ہیں لگاتار میدان میں اور وہ صاف کہنے ہی کہ ای وی ایم کو ہٹاؤ اب جنتا دوستو ای وی ایم کے مدے پر بھڑ گئی ہے جنتا کا کہنا ہے کسی بھی طریقے سے ای وی ایم کو ہٹانا چاہیے اور ویلٹ پیپر سے ہی چناؤ ہونا چاہیے سیدھی سی بات یہ دوستو کہ ای وی ایم میں اس دیش کا ایک سب سے بڑا مدہ بن چکا ہے ای وی ایم کا مدہ اس لیے بھی دوستو مائنے رکھتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرحال ای وی ایم جیسی چیزوں کو لے کر کئی بار کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور ان چیزوں پر کئی نہ کئی دوستو سرکار کی نتیہ تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی اس چیز پر بہنس ہو جاتی ہیں اور اسی لیے ای وی ایم کے ساتھ ساتھ عوام جنتا بھی چاہتی ہے کہ ویلٹ سے ہی چناؤ ہو کیونکہ ای وی ایم کے اوپر کئی شک کے دائرے ہیں ای وی ایم کے اوپر کئی چیز ہیں کھڑی ہو چکی ہیں شک کی لہرہ آ چکی ہیں کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہا ہیں کہ ای وی ایم میں بڑے پیمانے پر گھوٹالک کیے جاتے ہیں اب یہ شک دوستو کتنا صحیح ہے کتنا غلط یہ توانا الہ وقت ہی بتائے گا لیکن ایک چیز تو صاف ہو چکی کہ فلحال ای وی ایم کے خلاف وپکش کے ساتھ ساتھ عوام جنتا بھی ورود کر رہی ہے اور دوستو یہ ورود ایک بہت بڑا ورود مانا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ چناؤں سے پہلے اس چیز پر ہنگامہ مچا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سپریم کورٹ جلدی ہی وی بی پیڈ اور ہنڈرڈ پرسن پرچی ملان گنتی کے اوپر فیصلہ دینے والا یعنی کہ چناؤں سے تین دن پہلے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گا کہ آخر کار کیا ہونا چاہیے پہلے چرن سے پہلے سیدھی سی بات ہے دوستو چناؤں جو ہو رہا ہے اس سے تین دن پہلے میں سوچتا ہوں اس سے تھوڑا اور پہلے یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا اگر سچ میں سپریم کورٹ کوئی صحیح فیصلہ دے دیتا اور پرچی ملان کی اجازت دیتا ہے تو یہ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا دوستو کیونکہ یہی پر گھوٹالیں ہوتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا جی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے سنجی راوت نے کھولا بی جی پی کے خلاف مورچہ دراصل سنجی راوت کا کہنا ہے کہ فیلحال چناؤں کو مدد نظر رکھتے ہو سلمان خان کے گھر پر حملہ کرایا گیا ہے آپ کو بتا دے چلے انہوں نے کہا اگلی گولی سلمان کے گھر پر کب چلے گی کسی کو پتا نہیں ہے نسل دو تو ایک طریقے سے شندے سرکار کے اوپر سوال اٹھا رہا ہیں سنجی راوت انہوں نے اس کو ایک طریقے سے راج نیتی پیرد بتا دیا ہے سیدھی سی بات یہ دوستو سلمان خان ایک بڑے بولی وڈ ڈسٹار ہے سلمان خان کی فلم میں زبردست بزنس کرتی ہیں اور یہی کارانت جو سلمان خان کی گھر پر جب گولی چلی تو ہنگامہ مچ گیا حالانکہ جن دو لوگوں نے گولی چلائی ان کا پتہ چل چکا ہے لیکن اس میں لارنس ویسنوئی کا جو بھائی ہے اس کا نام بھی سامنے آیا ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلیں ٹینشن اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اب یہاں پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ جان بوچ کر ہوا ہے لیکن یہ کس نے کرایا ہے یہ سب لوگ آپ جانتے کیونکہ سنجے راوت کا یہ آروپ کہ یہ سب کچھ جو ہے آپ پر بی جے پی نے جان بوچ کر ہوا ہے ایک طریقے سے ان کا اشارہ وہیں تھا آپ کو ادا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آگا ہے دوستو ملک ارجن کھرگے کھرگے بولے پردھان منتری کا ایک اور جملہ دس سال میں ناکام سرکار کا نیا جملہ سامنے آگیا ہے دسل دوستو ملک ارجن کھرگے اس بات کو بار بار دھوراتے ہیں کہ یہ سرکار صرف لوگ کو جملہ بازی دے سکتی اور کچھ نہیں اس سرکار کے اوپر پھر سے یہ آروپ لگ گیا ہے کہ اس نے ایک نیا جملہ لوگوں کو دے دیا ہے آپ کو بتا دے چلے پردھان منتری نریندر مہودی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہو نظر آئے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ دس سال میں اس سرکار ناکام رہی ملک ارجن کھرگے نے یہ بھی کہا کہ ہمیں رام مندر کا نئوتہ اس لیے دیا گیا کہ اگر نئوتہ نہیں دیتے ہیں تو ان کی کرکری ہو جاتی صرف اس لیے ہمیں دکھاوے کیلئے نئوتہ دیا گیا رام مندر کا کھرگے نے جم کر بی جے پی پر بھڑاس نکالی اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اصلیت سے سب لوگ واقعی میں پوری دیش جان چکا ہے کہ بی جے پی ایک جملے باز پارٹی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے دوستو سیدھی سی بات یہ ہے کہ فیلحال جملہ ہو یا نہ ہو لیکن کھرگے نے بی جے پی کی بکھیا ادھر دی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف دوستو جو یہاں پر جم کر ہو رہے ہیں دوستو ہنگا میں بی جے پی کو دوستو ہونے والا ہے کئی بڑا نقصان دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو جہاں ایک طرف بی جے پی مسلم سماج تو ہمیشہ بی جے پی کے نشانے پر رہتا ہی ہے لیکن آپ کو بتا دے چلے اب کہیں نہ کہیں جو راج پوتوں کے لیے بیان دیا گیا ہے خاص کر کے راج پوت محلاؤں کے لیے اس کو لے کر راج پوت کافی بھڑکے ہوئے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی کو سپورٹ نہیں کرنے والے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو راجہ رجواروں کے بارے میں بولا گیا ہے اس کو لے کر وہ لوگ بھڑکے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی نے جان بوچ کر اس بی جے پی کی نیتہ کو وہاں سے اتارا جس نے محلاؤں کے بارے میں آپ پتی جنک ٹپڑیاں کی ہیں آپ کو بتا دے چلیں دراصل انہوں نے اپنے بھاشر میں یہ کہا کہ فیلحال جو اور آپ خاص کر کر محلائے ہوتی ہیں راج پوتانہ وہ کمپرمائز تک کر لیا تھا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور راجہوں ان کے ساتھ سو تک گئی اس طریقے کی باتیں انہوں نے دھورائی ہیں تو کچھ عجیب اور غریب بھاتیں ہیں دوستو جو کہ کافی آپتی جنک ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپرمائز کیا اور اس جیسے چیزوں کو لے کر راج پوت سماج بھڑکا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے دلیتوں کو کہا کہ صرف دلیتوں نہیں ان کے آگے ہار نہیں مانی تھی اور باقی سارے وہ جو راجہ رجوارے تھے ان تک نے اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے پاس بھیج دیا تھا اس طریقے کی گئی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹپڑیاں کرنے کی کوئی مطلب نہیں تھا دوستو لیکن جان بوچ کر اس طریقے کی ٹپڑیاں کی گئی اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ہنگامہ مچہ ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں کو چناؤں میں اتارتی ہے جو محلاؤں کا نہ صرف اپمان کرتے ہیں دوستو بلکہ ہر سماج کیلئے بھارتی جنتہ پارٹی اب خطرناک ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ دوستو پہلے تو مسلمان ہی تھے اس کے نشانے پر اب دھیرے دھیرے کر کر سارے سماجوں کو بی جی پی نشانے پر لے رہی ہے اس کا سیدھا اثر کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں عام جنتہ بیچاری جو پریشان ہو چکی اور سرکار کی جو نیتیاں ہیں خیر وہ تو پہلے سے ہی آپ کے سامنے ہو چکی ہیں آپ کو ادازے چلے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف جم کر بھڑکتے وہ نظر آئے آسدین ویسی ویسی بولے پردھان منتری ہر چیز میں مسلموں کو لے آتے مسلم لیگ لے آئے آپ کانگریس کے دوستو مینی فیسٹو میں دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک طرف تو بی جی پی کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ جات پات کے اوپر رہے لیکن سچائی کیا ہے یہ تو خیر دیش ہی جانتا ہے کہ بی جی پی نے دیش میں اتنا ہندو مسلمان کر دیا ہے کہ اب تو نفرت فیلا دیے دیش میں لیکن بات صرف اتنی سی ہوتی تو ٹھیک تھا دوستو بات یہ کہ پردھان منتری کے بھاشروں میں اب دوستو مچھلی گھوم رہی ہے اس نے مچھلی کھائی اس نے مٹن منایا یا پھر دوستو پردھان منتری کے بھاشروں میں یہ ساری چیزیں چلیں مسلم لیگ وغیرہ اور گودی میڈیا کو چھاتی پیٹنے کا موقع مل جاتا ہے چھاتی پیٹنے سے بنا مطلب ہے دوستو کہ یہ لوگ چھاتی پیٹتے ہیں کہا رہے دیکھو کیا کہہ دیا کیسے کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا لیکن سچائی کیا ہے دوستو سچائی یہ ہے کہ گودی میڈیا از وقت بی جے پی کا کام پر لگ گئی ہے بی جے پی کا چیئے رہتا ہے ہندو مسلمان لیکن افسوس کی بات پتا ہے کیا کہ اب کی بار بی جے پی اس مددوں کو بھنا نہیں پا رہی ہے اب کی بار وہ چاہ کر بھی ہندو مسلمان نہیں کر پا رہے اور اسے کوئی بڑا مددہ مل نہیں پا رہا ہے انہوں نے سی ربا لے لے کر آئے مسلم سماس سلکوں پر نہیں اترا کیونکہ ان کی زبردست طریقے سے ہاروہیں ہو گئی ان کے سارے مددے اب کی بار دوستو دیکھنا دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اب کی بار انڈیا گڑ بندھن نہ صرف بی جے پی کو دوستو پٹک نہیں دے گا بلکہ دوستو بی جے پی کو اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ دیش میں دوستو اب دھرم کے نام پر نہیں بلکہ کام کے نام پر ووٹ ملے گا جو لوگ کام کریں گے انہیں ووٹ ملے گا جو نہیں کریں گے دوستو انہیں چوٹ ملے گی سیدھی سی بات ہے آپ کو ادا دے چلے دوستو عام آدمی پارٹی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ کہا پہلے چنہ ہوئے مکھے منتریوں کو جیل میں ڈالو اور پھر اپنی سرکار کو بچانے کا کام کرو دراصل دوستو اب اس سرکار نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلحال چنہ ہوئے لوگوں کو اس سرکار ڈراتی ہے اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ فیلحال جس طریقے سے سرکار مکھے منتریوں کو جیلوں میں ڈال لئی ہے اس کو لے کر بھڑاس نکالی گئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو یہاں پر کہا گیا ہے کہ فیلحال پردھان منتری نریندر موڈی اور تمام بی جے پی کے نیتہ جس طریقے کی ٹپڑیاں کرتے ہیں مہینہوں سے لے کر تمام لوگوں کے اوپر اس کو لے کر بھڑاس نکالی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیلحال جو بی جے پی ہے وہ اس چنہ ہو میں ہار رہی ہے اسی لئے دوستو تمام چیزوں پر یہ فیصلے لیے جا رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے آپ پردھان منتری موڈی کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ دوستو یہ چنہ ہو اب اتنا آسان رہا نہیں جتنا موڈی سرکار سمجھ رہی تھی سب جانتے ہیں دوہزار چوبیس کا چنہ ہو دوستو لوگ تنتر کو بچانے کا چنہ ہو ہیں اور اس چنہ ہو میں دوستو نہ صرف بی جے پی کی قرار ہی ہار ہونے جا رہی ہے بلکہ وپکشنا دوستو ایک بڑا وکلپ بن کر اُبھر رہا ہے جو انڈیا گڑھ بندھن لوگوں کو کہیں نہ کہیں مل کر سرکار چلائے گا اور چنتہ جو چاہتی ہے وہ اسے ملے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو تجسوی آدھو نے بی جے پی کے اوپر نکالی بھڑاس تجسوی آدھو بولے فلحال پردان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی کے نیتا اب ووٹ مانگنے کی بھی قابل نہیں رہے جنتہ ان کو لتیا کر بھگا رہی ہے دراصل لوگ تو بی جے پی کے نیتاؤں کا جم کر ویروز ہو رہا ہے ابھی حال ہی میں پنجاب میں کسانوں نے بی جے پی نیتا کو کالے جھنڈے دکھا دکھا کے دوڑا دیا یہی نہیں کئی ایسے راج ہیں جہاں بی جے پی نیتاؤں کو دوستو دوڑا دوڑا کر بھگایا جا رہا ہے اور ان کو ان کا برا حال کر دیا گا ہے یہی کارنے جو بی جے پی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب بی جے پی کا ورود ہو رہا ہے کئی بار کسان بی جے پی کو کالے جھنڈے دکھا چکے اور اس کا ورود بھی کر چکے لیکن ایک بار پھر سے کسانوں کا غصہ چرم پر پہنچ گیا اور کسانوں نے صاف کر دیا دوستو کہ اس بار بی جے پی کو کسی بھی حال میں سطح میں نہیں آنے دیں گے اور دوستو جو لوگ سطح میں آنے کی کوشش کر رہا ہے ان کو ٹھینگا دکھانے کا کام کیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ فیلحال بی جے پی کے ورود کے لیے ایک جھٹ ہو گئے ہیں کسان اور عام جنتا فیلحال یہ چیز کب تک چلنے علیہ تعالیٰ وقت بتائے گا لیکن ایک چیز تو صاف ہو چکی دوستو کہ بی جے پی کے لیے دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر طرف بی جے پی کا بہن کر ورود کیا جا رہا ہے صاحب اسی بات سے دوستو لوگ شبہ کا یہ چناؤں بی جے پی کے لیے مسئیبت بھارا کیونکہ دوہزار چوبیس کے اس چناؤں میں دوستو کہیں نہ کہیں کئی مشتیبتیں ہیں جو بی جے پی کے سامنے کھڑی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ایک بار پھر سے مچ گیا گھم آسان جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے ہیں ووٹر سرو کو لے کر جو ہیں آپ پھر سے ایک بار چیتاؤنی دی گئی ہے تمام نیوز چینلوں کو دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو جہاں ایک طرف ووٹرز ووٹ ڈالتے ہیں اس سے پہلے ہی کئی سروے سے بتا جاتے ہیں جو کہ دوستو پورے فرضیوارے سے بھڑے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ چناوہ ایک بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بھی چناوی سروے بتایا نہیں جائے گا لیکن کئی چینلز ایسے ہیں جو ابھی بھی سروے بتا رہا ہیں آپ کو بتا دے چلے چناوہوں سے پہلے لوگ کو پرباوت کیا جاتا اور یہ جھوٹ بول دیا جاتا کہ اس کو اتنی سیٹیں مل نہیں ہیں اس کو اتنی اور ان سروے پر روک لگانے کی بات بھی کی گئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو ازرائیل اور ایران کے بیچ میں شروع ہوا ید ایران نے اڑا دیئے ازرائیل کے پرخچے دراصل آپ کو بتا دے چلے ازرائیل اور ایران کی ید میں اب تک ازرائیل نے خاص کر کر ایران جو ہے اس نے ازرائیل کی بولتی بند کر دیئے ایران نے نہ صرف دوستو ڈرون داگ دیئے بلکہ اتنی مثائل داگی ہیں کہ ازرائیل کے پرخچے اڑ گا ہے آپ کو بتا دے چلیں پہلے ہی ازرائیل فتہ ہوا تھا حماس کے ساتھ حماس کے ساتھ ازرائیل کی جنگ چل رہی ہے سیدھی لیکن اسی دوران آپ کو بتا دے چلیں اب خاص کر کر ابھی ہم نے یہ بھی سنا تھا نا کہ جو گازہ کے حماس کے وہ تھے دوستوں ہاں کے ان کے تینوں بیٹوں کو مار دیا گیا تھا ان کے ناتن پوتنوں کو بھی ایسے میں دوست تو اب نیتنی آہو کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ نیتنی آہو سے بدلہ لینے کے لیے ہی شہی دوستو آپ کو بتا دے ازرائیل نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا بھی بیس دن پہلے اور بیس دن بعد ازرائیل نے ایران نے اپنا ایسے بدلہ لیا ازرائیل سے کہ ازرائیل کے پرخط چڑھ گا وہ دیکھتا ہی رہ گیا اب سیدھی جنگ شروع ہو گئی یہ دوستو ایران اور ازرائیل کے بیچ میں اب دیکھنا ہوگا کون بازی مارتا ہے فلحال ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارے دوستو وڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکراب ضرور کریں تاکہ اس طریقے ہی جو وڈیو